ہمارے آرمی کو آرمی کو پولیس کو سی آر پی کو بدائی دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے اور ان کی بھی جانے چلی لیکن کبھی کبھی وہ اٹاف ذرا گول سے باہر جاتے ہیں تو وہاں تو ان کو ذمہ داری لینے ہو میرے وقت میں بھی ایسی ہوئی تھی وہ وہاں سیب بیچنے والے سرنگر میں ریڈی والے تین تھے اور ان کو بتایا ہے تین سال پاکستان سے ٹریننگ کر کے آئے اور ان کو مار دیا اور بعد میں جب کبریں نکالی تو وہ ان کو اٹھا گیا تھا تین لوگوں کو لال چوک سے ریڈی والوں کو جو کہ ڈسٹرک سے باہر بھی کبھی نہیں گئے تھے تو ان کو مار دیا تو تیرہ لوگ اس میں کشمیری تھے ہماری سٹریٹ کے آر بھی نہیں تھے جمہوں کشمیر کے سنی اور تیرہ لوگ آج تیرہ سال سے جیل میں ہیں ابھی یہ جو حیدرپورہ میں ہوا کہا ملٹن مار دیئے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر مار دیا مالک مار دیا اور ایک مزدور مار دیا تو کیا ہوگا تو یہ لیکن یہاں ابھی آئی جی بولتا ہے ہم ٹیم بنائیں گے پولیس کی پولیس مارنے والے بھی پولیس اور ٹیم بھی ہوئی کرے اس کی جوڈیشنل انکواری ہونی چاہیے کہ کیسے مرے ہیں کیوں مرے ہیں یہ پولیس کا کیس ہے یہ آرمی کا کیس نہیں ہے تو یہاں статьا جڈیشنل انکواری کرنی چاہیے پولیس کو Nee Hij fearless inevitably Uh sponsor cause harder because it should be Understanding i mean a great supporter and great admirer of the army and security forces but at the same time we should ensure that such when such things do not happen, and that too in Shıranagar city, if such things happen in ูیرانگر capital, city capital, then the people will raise so many eyebrows that what must be happening in the hinterland. نارمالی کہیں بھی بڑی جھڑپ ہوتی ہے چھوٹی آرمی کے بیچ میں ملٹنس کے بیچ میں سیکیورٹی رسی آرپی کے بیچ میں ملٹنس کے بیچ میں پولیس کے بیچ میں یا کہیں کلنگ ہوتی ہے تو ہفتے میں تو پکڑا ہی جاتا تھا یہاں لگاتار بیس دن میں چھ سات آٹھ ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی لیکن آج تین مہنے ہوئے کچھ پتا نہیں ہے تو اس کا بھی پروب ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں ہوئی